مربانی تشریف رکھو میں محترم جی میروانی عمران لودرہ صاحب نوید لودرہ صاحب آسن لودرہ صاحب انصر لودرہ صاحب اور حامد زیاد صاحب اور انصر بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حاجی مشتاق امن لودرہ صاحب حاجی سرور لودرہ صاحب حاجی محمد انور لودرہ صاحب دولور سے آنے والے تمام محسسین مہمانہ رگی رامی چاہے وہ ممبر کا حصہ ہیں چاہے وہ نیچے تشریف فروا ہے یقیناً دل باغ مدینہ بنا تھکاوت اتر گئی آپ کا ذوق دیکھ کر بانیان محفل کا اپنا حسن ہے ماجد وعموش شریفی صاحب جب سے بیٹھا ہوں مسکرہ مسروعہ کے ہر بندے کا استقبال کر رہے ہیں اب اس مسکراہت میں تھوڑا سا انتظار باقی ہے عمرے کے دو ٹکٹ ہیں جو انشاءاللہ محفل کی اختتام پر بزریا قرآن دازی آپ حباب کے نصیب کا حصہ ہیں میرے بھائی ملک کاشا بابان صاحب کو ایک پر پھر خوش آمدیت کھا جاتا ہے اور حسنوال سے ملک بابر صاحب ملک عمران صاحب جتنے بھی عباب تشریف لائے ہیں صدر ریاض صاحب کی بات کیا کروں یہ حقیقت میں بڑا سادہ سا بندہ ہے اور بڑی محبت والا بندہ ہے میں چند مصرے مجھے کاری صاحب کا وقت یاد ہے گیارہ وجہ مائیکن کے حوالے کرنا تھا لیکن منٹ اوپر ہو گئے لیکن میں تیز سے اوپر بڑھنے نہیں دل گئے انشاءاللہ پانچھے منٹ باقی ہیں اور یہ اسی کا نام ہی مینجمنٹ کرنا نقابت ہے اور کاری صاحب میرے آج کے نہیں پچیس سال سے میرے بھائی ہیں اور میرے بھائی نے بھائی رہنا ہے انشاءاللہ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں ابھی اصحر برادران نے مجھے سننے کے لئے بچوں کا خیل نہیں بابا خدا کے واسطے پوری توجہ پوری توجہ ایک سیلفی بنا کے بیٹا 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 جہاں کے سیلفی یا لائیا میں آدھا موبیل کھو کے تو کل اچھے کلمہ سلمیں میرے کو قسم لے رہا ہوں بہت شکریہ چاچو بیٹا ہوئے سنے آن لالا بیٹا ایتھے بیٹا تیری میرے بانے بیٹا ذرا اے یار تمہیں چھوڑ ایتھے بیٹا تیری میرے پوریان تمہیں بیٹا 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 نیچے بیٹا جہاں جتے جگہ باقی وڈیت تیری ملکاتا تو وہ جو رکھ میں کی کہنا چاہنا ایک قریہ ہاتھ بولند کر کے سبحان اللہ بولو فقیر ایک جملہ جانا چاہنا ہے چنگا لگ دا ہے علی والا اچھا جنہو علی والا چنگا لگ دا ہے مولا علی جنہ چنگا لگ دا ہے ایک قریہ ہاتھ بولند کر کے سبحان اللہ بولے میں پتہ لگ جائے سبت بھی رہے سبحان اللہ پھر پھر بولو سبحان اللہ جامعہ مسجد کوفہ تکوفے دا بزار دکان دار دنائے میسن تمار خدا کیلئے اپنے بچوں کو سکھاؤ عربی میں کھجور کو تمر کہتے ہیں بیچنے والے کو تمار کہتے ہیں جو بیچ رہا ہے کھجوریں اس کا نام میسن تمار ہے دکان تے بیٹھے مکھیاں پہ چلن تے خجوریں پہ بیچن اے ملنگ سی مولا ہے لیدہ میں سننی ہیں میرے سننی ہیں انچہ شاک کوئی نہیں تے چوری کھانا لہ مجھوں بھی نہیں جتے لوڑ پہ بیتے کھلونا لہ سننی ہیں لیکن گالی یاد رکھا جب میں کی کہنا چاہنا کاریسہ میرے مزاج میں جان دن تیسری میسی کرنی میری یادت نہیں اے بس میرا دل کردہ جڑا بندہ میرے جملے نو سمجھے میں ہوتی ہیں جوتیاں چکے سیرت رکھ لاما دوسرے بندہ دا میں کائل ہی نہیں کہ داما دامستقل اندر پانگوی اندر چرسلی اندر انہوں میں منانا ہی نہیں میں عقیدہ بندہ عقیدہ سمجھ آجائے تے بولے آجائے ورنہ ترلہ کوئی نہیں لودھرا برادران جانا تے میں جانا لبس توجہ رکھنا علماء حق تشریف فرمانے کاریس ہم کی بلا تاڑی توجہ ملک کاشر صاحب حسن وال سے آنے والے یہ میرے ملک برادران جتوں تک لوگ بیٹھے ہو لودھرا برادران سلامی عقیدت اے جو مولا علی نے بیکھیا میشم تمار ملنگ مولا علی دائے میشم تمار خجورہ بیاں بیچے ادھرا مولا علی آگئے اے دن نظر پہی نا میرے مولا تھے شریفی صاحب اے وزنی تا زیادہ نہیں کچھ نہیں کہنا کہ چھوڑی ترا کہہ دے تھلے نہیں توجہ میرے بانے حضرات توجہ مولا علی آگئے انہ دی نظر پہی نا میشم تمار دی مولا تھے انہیں چھال ہماری تھلے مولا علی دے قدمی لگا یائلی سرکار نے فرمائے انجل اگتا ہے جو میں سویر دی ہے جو روٹی نہیں ہوں کھا دی سوان پیر کیوں جو اندل اکھان چانسلو آگئے یائلی سرکار جی بلکل سویر دا کرو نکلے ہوں واقعی اجتاک روٹی نہیں کھا دی کیونکہ گلے تھے ایسا بندہ نہیں بیٹھا جتے تمہیں اتماعہ دو بھی تمہیں روٹی کھان چلا جاما آپ نے فرمایا جاتے روٹی کھا گلے تھے میں بینا اور آپ مولا انہوں نے خوشی چڑھ گئی اور روٹی کھان چلے گئے اور مولا علی نے وہی ڈنڈی جیڑی بیشن تا مار دیا خجوروں بیچنی شروع کر دیتی ہیں تیرا مقدر تیرے نال میرا مقدر میرے نال جیدے کھاردی چکی جبریل چلائے آج وہ مولا اپنے ناکر کی خجورے میں چڑھا آئے اینج اینج کر کے مولا علی نے خجوروں میں چین شروع کی طرح دوروں ایک مانگتا آگیا انہیں کلابی گال بڑھ گئی آگے بیندے سن میسن تمہار توجہو او دیندے سن اپنی حمد مطابق میں نوں اللہ دے ناتے آج مولا علی بیٹھے ناکر دے مانگر نا مزہ آئے گا کاشب بھائی کاریسہ بسم اللہ اللہ میں یہ کھاں بات بھی کر گیا جے ہوئے سویال پر دے رہنالے اینہ دی سبحان اللہ دی آواز بیکھا جے کتوں تک ہونوں مانگتا آئے نا کریم مولا علی دے مولا علی دے چیرہ تک سلام علیکم والک سلام خجورہ بیچ رہے ہو فرمایا بیچ رہے ہیں مہمرا سعودہ کرو گے فرمایا بیچ رہے ہیں کرو گے سعودہ فرمایا کر اللہ دینا دے 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 فرمایا مانگے کنی یہاں مانگنا چاہنا ہے کہندہ ساری ہیں مولا نے فرمایا کپڑا بیچھا انہیں کپڑا بیچھایا میرے مولا نے ساری ہیں خجورہ دے ہوتے بندہ بڑا سمیدار سی انہیں بیکھیا مہتے بن نہیں سکتا انہیں کہ جرہ ایک وری تھلے آکے بن نہیں دے دے مولا علی نے خجورہ دا اور کپڑا بنیا بڑا بندہ سیانا سی انہیں ہاتھ ہوتھلایا تو چکڑ جوگا نہیں سی انہیں کہ چکڑ درہ موڑے دنی رکھ دیں دے مولا نے اٹھا کے انہیں پہلا قدم پٹیا پیچھا مولا نے وہ آواز دی تھی جہاں خجورہ لے کے جانا لیا مانگتے اللہ تیرا پلا کرے سوہار جنوہ ساں کچھ نہ دینا ہوئے انہیں کہندہ پلا ہوئی ہٹا کٹا ہے بیڑا جوانے مانگنا میں مولا تصد کے نہ جاؤ کوئی منا نہیں ماریا انہیں خجورہ لے کے چلا گیا پچھا دعا بھی دیتی میشم تمہار جی تو واپس آئے دوروں بیکھے ساریاں بیکھ گئی ہیں بڑا خوش ہویا آجتے بڑی ہیں قیمتہ ملنگی ہیں آجتے بہت گول آکے میں چھڑیاں جی مولا نے فرمایا ساریاں کنے دیاں دیتی ہیں کنے دیاں کی اللہ نے سعودہ کیسے ایک کوئی بندے رو دے چھڑیاں جی ایک کوئی لیا گیا کنے دیاں اللہ نے سعودہ کیسے اللہ نے سعودہ کیسے اللہ باس نے دیتی یہاں تو جے مانگا جو میں نے بھی اللہ دناتے دے ہوگئے لو شنگیوں تو اڈا نصیب ہے میرا نصیب ہے اے خونے پتا لگے جاگے کس ہوتا کے بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے کہندہ مولا جو اللہ دناتے مانگا دے سو فرمایا مانگ جو مانگ سے میں دے سا کہندہ جنت دے سو سہارا کیا حسین دی نوکری جنت دے سو کیا حسین دی نوکری جنت دے سو کیا میری اولاد اپنی نوکری دے سو مولا نے سینے نہ لایا جنت ادا کی تھی انہوں کوفے دیاں گلیاں لوکہ نوکندہ لوکو میں جنتی یہاں کیا ہوں حد جن کے بڑھا کہ جنت علی دی ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلاد کر کے بولو گے جیدہ کیتہ ہے جیدہ ایمان ہے جیدہ بھی جدار ہے ہاتھ نیچے نہیں جنت علی دی جنت 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 اللہ سونے آجیں جنہیں چادر رہیے انہوں چادر لا کے ہاتھ ہٹھا کے تو بھیگ دے مولا علی دن آدھے بولے جنت 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 جنہت لی دی میں بھی یلی دہ جنہت لی دی میں بھی یلی دہ جنہت لی دی میں بھی یلی دہ میں جنہ ویسا میں جنہ ویسا جنت علیدی میں بھی علیدہ جنت علیدی میں بھی علیدہ کاری صاحب ایڈیڑ منٹ رہ گیا میری کڑی تے جنت علیدی میں بھی علیدہ مہجے نویسا بیا کانویسی کاؤسردہ ساکھی میرا نبی ہے اے لکھیا جو اتے جیتے رو چاچا کھڑیو کے نارالا چاچو کھڑیو کے نارالا کھڑیو کے جیتے رو بابا جیتے رو جیتے رو چاچا جوانیاں مانے ماں کیا چاچا جوانیاں مانے جنہ چونے جنہ چھتی سالدہ ہو کے ڈیڑھ سو سالدہ بابا مر جائے چھتی سالدہ بن کے جائے گا تیرا دل کرے دو تھی بول یہ لکھا ہے تاج دارے ختم نبوت ہمیں ہاتھ نیچے نہیں کاؤسردہ ساکھی میرا نبی ہے کاؤسردہ ساکھی میرا نبی ہے میرا نبی ہے کیمرمن بھائی اس بندے کی تلاش کر جس کا کی دا ہے کاؤسردہ ساکھی میرا نبی ہے کاؤسردہ ساکھی میرا نبی ہے میں جی نبی سان بیا کونبی سی آخری شیر آخری جملہ توڑی نظر جناب سنو گے ملک آشان صاحب ملک برد کاری صاحب کی برا لودرہ برادران سوچا جو نکل کے جملہ سنیں آجی توجہ دونوں بازوں کھلے کس کے مریابو بکر کے حضرات آپ نے کوئی ابو بکر والا بیٹھا ہے میں نظر میں نظر کھما کے بکھنے جانا میں کیا حضرات تم میں سے کوئی ابو بکر والا ہے حاضری لگنے لگی ہے دونوں بازوں کھلے کس کے ابو بکر کے یا علی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کس باز کی آقا نے فرمایا ہے میرا علی جنت کی تکتہ تقسیم کرے گا اوہ بھائیہ لڑا نا وفا بکھا سوانا اوہ سوڑیہ اس قوم مبارک ہو لڑا نا اے حدیث مبارکہ سنا مٹھی حدیث ابو بکر فرمان دے یا علی سرکار مبارک ہو آقا نے فرمایا ہے میرا علی جنت کی تکتہ تقسیم کرے گا آقا بھی علی سن اور نے کہا پائیڈن کھلو جاؤ تسیم میری بھی گھر سن لو آقا نے فرمایا علی وہ بندہ جنت میں نہ جائے جس کی ٹکت پر مہور ابو بکر نہ لگائے مولانی دے کاری صاحب کاری صاحب چھے دن قبل مکہ پاک تے مدینہ پاک چھوکی آئے میں نے ہی نہ یاد ہے کہ انیس سو ترینوے چورانوے دے کاری صاحب بھی آنس سال تے فقیر بھی جاندہ ہے تسی بھی جاندے ہو وہ گے ایتھوں سیال کٹو اٹھو لہوروں اٹھو اسرام آبادوں اٹھو جتھوں اٹھو جب تک جتہ ائرکورڈ پر پانچ فٹ کا شرطہ ایتھ نہ کرے تو مکہ نہیں جا سکتا پانچ فٹ کا شرطہ اینج دا کھکا جا شرطہ اینج ٹھپا نہ لائے تو مکہ مدینہ نہیں جا سکتا اگر سعودی عرب کا پانچ سنٹ کا شرطہ تیرے پاسپورٹ میں مور نہ لگائے تو نہ مکہ جائے نہ مدینہ جائے جب تک مکہ مور نہ لگائے تو جنت میں نہیں جا مولا علی تے مولا علی تے تک 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 مور 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 صدیق کولوں میجے نہ ویسا بیا کونہ ویسی شامین اگرامی جی ملک صاحب ملک تنویر صاحب ساڑے سنگی ساڑے بھائی انجھ لگتا بیر صاحب ہی آگئے ہیں اچھا جاندے نہیں شاہ جیوی کولا بھی اپنے مقصود وقت میں پہنچ جائیں گے تو جی میں اگلے حسین صناخان کی طرف سفر کر رہا ہوں جو میرے لفظوں کے محتاج نہیں ہیں بینیاز نے بڑی عزتوں سے بڑی شورت سے بڑی محبت سے نواد رکھا ہے کارشاہد محمود قادری صاحب جن کو ابھی سات دن ہوئے ہیں مکہ پاک مدینہ پاک سے آئے چالیس دن ابھی بورے نہیں ہوئے آنکھوں کی زیادت کرو دعاوان لوگو انہا کلو انہا دنال ملکے پڑو تجڑے سنگی بور رہے ہیں بہت شکریہ مادرن سانڈ والے اندہ شکریہ کیمرامین بھائی دا شکریہ جنہا ویڈیو کیمرے دیا کے سانو کیپچر کر رہے ہیں انشاءاللہ کاری صاحب دے پڑھند دے دوران ہی بابا جی کی بلا پاؤں جان گے انشاءاللہ پھر بابا جی دا بیان اتر آن روفی انہا نلا کے میں اجازت لے رہا مانگا اے جڑا شریفی بیٹھا ہے اے آج قرآن دازی کرائے گا انشاءاللہ کیونکہ میں انہوں بابا جی نے کام میں چھوٹا جائے اس وقت سے پاڑے کلو میں نار اجازت لے رہا مانگا ٹھیک ہے ایک نارا لا دیو نارا تکویر تکویر